بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل سوال کوکنگ و سونیا اور آج ہم نے بنایا ہے بہت ہی اچھی بہت ہی مزیدار سی پریانی جس کے چامل کھڑے کھڑے سے ہوں گے چمکدار سے چامل بنیں گے آپ کے اور کہیں سے کچھے بھی نہیں رہیں گے اور زیادہ ہلوا بھی نہیں ہوگا تو آپ جا ہماری یوٹیوب کے چینل پر نہیں ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا یہ آپ لوگوں کا انام ہوتا ہے ہماری لئے تو چلیں آج کی ریسیب کی طرف چلتے ہیں تو بریانی کے لئے ہم نے جو افضل لئی ہوئی ہے وہ آدھا کلو چکن لئی ہوئی ہے ہم نے ایک بڑا چمچ ہم نے لیا ہوئے ایترک لیسن کا پیسٹ دو بڑی سائز کے ہم نے پیاس دی ہوئے اور دو سے تین ٹماٹر لئی ہوئے اور دو سے تین مرچ لئی ہوئی ہے اور گرم مسالہ لیا ہوئے ہم نے یہ سابت آدھا چمچ ہم نے لیا ہوئے ہ دا مرچ لیا ہوئی ہے اور یہاں پر ہم نے کچھ مسالی دی ہوئے ایک بڑا چمچ نے لیا ہوئے ہے کٹھہ دھینیا اور ایک چمچ لیا ہوئے ہم نے نیمک، آدھا چمچ ہم نے لیا ہوئے کٹھی لال میلچ آدھا چمچ ہم نے ہلتی لی ہوئی ہے اور آدھا چمچ دیا ہوئی ہے ہم نے لال مرچ پاوپسی لال مرچ تو اب ہمیں کڑائی میں دے ککنگ آئل ڈالیں گے آدھی پیالی جو ہم نے لی ہوئی تھی یہ ہم نے ڈال ہوئی ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے پیاز اب ہمیں میں آج رکھ لیساں کا پیسٹ دار دیں گے اور دو سے تین میٹ تک اس کو پونے گی تک اس میٹ تک اور اب ہم اس میں دہ دیں گے پیال مصدر اور اب ہم اس میں دہ دیں گے پیال مصدر اور یہ سی طرح کے منار ہی چلیں گے پیال مصدر اب ہم اس میں تماتل اور افسر دیمیر میں دے کر دیں گے پیال مصدر اور اب ہم اس میں مصدر کر دیں گے اور اب ہم اس میں مصدر کر دیں گے ملتا ہے ہمارے امیرے اور کسی پیدا کسی کسی کب کسی ہمارا چکن ریڈی ہو گیا اب ہم اسے تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے اور پھر اس کو نکار کر چاوڑوں کی طرف چلیں گے یہ دیکھیں میرے سائز چھوڑا چاہیے چکن کے لیے تو یہ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اور پھر ہمارا چاوڑوں کی طرف چلیں گے تو ہم نے دو کلو پانی لیا ہوا ہے ہم اس میں ڈالیں گے دارچین ہی تین سے چار لوگ ادھا چمچ ہم نے جیرا لیا ہوا ہے ایک چمچ لیا ہوا ہے ایڈ نمک کا چیزیں ایڈ کریں گے اور پھر اس میں چاوڑ Prose ڈال لیں گے اب ہم اس میں چاوڑ ایڈ کریں گے جو ہم نے دکھو کے رکھتی ہے ایک گھنٹہ پے لکھی گے پانچ سے سات میٹر تک پکائیں گے اب ہم ان کو پانچ سے سات میٹر تک پکائیں گے اُبائے لیں گے کیکے یہ ہے اس کے اوپر انڈا کرتے ہیں تو ہمارے چامل ریڈی ہو گئے ایٹی پرسند تک پک گئے اب ہم ان کو انچے اتا دیں گے اب ہم اس کی طے ہی بنیں گے اس کے لیے چامل ایٹ کریں گے سکتوں گے موسیقی 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 اور اس کے بعد تھوڑی چمنیں ادرک کار کر رکھتی ہے وہ بھی ہم اس کے اوپر اس طرح سے ایٹ کر دیم کیونکہ گارنشنگ بہت اچھی ہوتی ہے اور یہ ضرور کیا کریں اب ہم اس میں تھوڑا سا زردہ رنگ ایٹ کر دیم اس طرح سے اب ہم اس کو دم کے لکھ لیں گے دس سے پندرہ میٹ پر کر دیم تو فائنل لوک کی طرف چلتے ہیں تو بسم اللہ الرحمان الرحم یہ دیکھیں ہماری پریانی کتنی اچھی کتنی مزے دار بنی ہے اور کشپویں تو ماشاء اللہ پورے محلے میں پھیل گئی ہوگی ہے ہماری پریانی کی یہ دیکھیں اس کا کلر بھی کتنا پیارا آگیا اور یہ بہت ہی اچھی بن گئی ہے ہم اس کو لیش آؤٹ کر کے بھی آپ کو دکھاتے ہیں بسم اللہ الرحمان الرحم یہ دیکھیں ہماری پریانی کی کتنی اچھی کتنی لذیذ اور مزے دار سے بنی ہے یہ دیکھیں کتنا پیارا کلر آگیا ہے اس کا کشپویں تو بہت زیادہ اچھی آگئی ہے تو ہم اگلے ویڈیو میں ملیں گے تب تک کر دیجئے حجازت اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی